تو لو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھائی ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ اپلیکیشن کے بارے میں اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن اس اپلیکیشن میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو ویڈرول کیسے لینا ہے جس اپلیکیشن کا نام ہے فلیش ٹریڈ اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا سبھی کے بارے میں کرنا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس ویڈیو کے آپ جا کے وہاں پر watch کر سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں اس میں ویڈرول کیسے کرنا ہے ویڈرول لینا بہت آسان طریقہ ہے پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں ہاں پر آپ کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر پھر بھی آپ یوز کریں تو آپ کی چاہد ہے کہ یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا اس ویڈیو میں آپ کو پوری انپرومیشن مل جائیں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے چاہتے ہیں کہ آی ویڈرول کیسے کرنا ہے تو چلیز بات کر لیتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو میں اکاؤنٹ دینے ہیں اکاؤنٹ دکھا دی رہا ہے جہاں پر آپ دے آیا ہے تو جہاں پر آپ右ڑول لیتے ہیں ک Bakeger'sぐwie اوپ شن پر کک کرنا ہے بودرول افشن پر کلیک کرनے کے بعد آپ کو minimum kidnapping calling which amount inmix milliards which amount is دکھائی دینے والا ہے اگر آپ 300 � 저는 500 اپ كاؤنھ تین پرشنٹ کمیشن کے ترو آپ کا جو ہے پیسہ کر جائے گا اور باقی کا آپ کا اپنے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو بات کر لیتی ہیں اس کے ویڈرول کیسے لینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا اماؤنٹ ہے وہ شیٹ کر دینا ہے شیٹ کرنے کے بعد آپ کو ویڈرول جو دکھائی دی رہا ہے ایڈے نیو بینک اکاؤنٹ وہاں پر جانا ہے آپ کو دو اپسن ملتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں اور دوسرا ہو جانا ہے بینک اکاؤنٹ میں بات کر لیتی ہیں بینک اکاؤنٹ میں کیسے پیسے ترانسفر کرنے ہیں تو جو بینک میں اپنا نام ہیں وہ یہاں پر ڈال لمیانا ہے ڈالنے کے بعد جو اپنا ایڈرس ڈال لینا ہے اور جو آپ کے بنک ڈائرے میں جو یا بنک اکاؤنٹ میں آپ نے جو موبیل نمبر دیئے وہ یہاں پر ڈالنے لیں اگر یہ نہیں ڈالنے چاہتے ہیں اور جس سے آپ نے ٹریڈ جو لوگن کی ہے ٹریڈ اپلیکیشن کو وہی نمبر یہاں پر آپ کو دکھا جائیں گے تو اس بات کو دیان رکھنا ایمیل آئی ڈی ڈال لینے ہیں بینک اکاؤنٹ نمبر ڈال لینے ہیں ڈالنے کے بعد آئی ایف سی کوڈ ہوتا ہے جو آپ کی بینک پاسوک ہے اس میں آپ کو مل جائے گا تو آئی ایف سی کوڈ ڈال کر یہاں پر سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے کے بعد ایک بات کو یاد رکھنا سمیٹ کرتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جو اپنے آپ آ جائے گی آپ کو اس میں دو یا تین دن کا سمیل بھی لگ سکتا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو وہاں پر سکرین سوٹ آپ کو یہاں پر لے لینا ہے جتنا مالو اماؤنٹ یہاں پر آپ نے ڈیٹیل جو ڈال دی ہے وہ تو ہو جائے گا سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو اور اپسن پوئی پوچھے جائیں گا کتنا اماؤنٹ یہاں پر آپ ڈالنا چاہتے ہیں کس میں آپ تیسے ہیں وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک سکرین سوٹ ضرور لے لینا ہے دوسری بات کر لیتے ہیں کہ یو پی ای اکاؤنٹ میں ہم کیسے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہاں پر اپنا نام ڈال لینا ہے دوسرا ایڈریس ڈال لینا ہے ایڈریس ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر ڈال لینا ہے دیکھیں اگر آپ کو جس نمبر سے آپ فون پر یا گوگل پر یو پی جو ٹرانجیکشن کرنے والے اپلیکیشن وہ چلاتی ہیں اسی اپلیکیشن سے آپ جو ہے فلیس ٹرے اپلیکیشن کا جو لوگن ہے اسی سے آپ کو فون پر یہ سبھی اپلیکیشن چلانے ہیں تب ہی آپ کا ویڈرول ہے وہ آسانی شوڑ پائے گا ورنہ آپ کو دکھت آ سکتی ہے ایسا نہ ہو اگر آپ نے وہاں پر فلیس ٹرے اپلیکیشن کو اپنے موبائل نمبر سے چلایا ہے اور یہاں پر فون پر دوسرے نمبر سے تو بھی آپ کو کوئی دکھت نہیں آنے والی ہے آپ یہاں پر نمبر دوسرے بھی ڈال سکتے ہیں اپنی ایمیل آئی ڈی ڈال لینے ایمیل آئی ڈی ڈالنے کے بعد یو پی آئی ایکاؤنٹ یہاں پر ڈال لینا ہے اگر جن لوگوں کو نہیں پتا یو پی آئی ایکاؤنٹ یہاں پر مائی ایکاؤنٹ والے پر جانا ہے مائی ایکاؤنٹ پر جانے کے بعد آپ کو مائی کیوں آئر کوڈ اس کے نیچے آپ وہ بھیم ایڈ کا ٹرانجیکشن والا آپ کو دکھائی دے رہا بھیم ایڈ جو ایڈ وہاں پر آپ کو کلک کرنا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو آپ کی ایڈ ایڈ وہ آپ کو سامنے وہاں پر سو ہو جائے گی وہ یو پی آئی ایڈ یہاں پر ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد یہاں پر سامنیٹ کر دینا ہے سامنیٹ کرتے ہی دیکھ سب سے پہلے ایمپورٹین چیز یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سکرین سوٹ یہاں پر لینا ہے 3 سے 5 ورکنگ ڈے یہاں پر آپ کو ٹرنجیکشن نہیں ملتا تو اس بات کو یہاں پر دیان رکھ دیکھ ویڈرول لینا آپ کو کوئی دکھت والی بات نہیں ویڈرول آپ کو آسانی سے یہاں پر مل جائے گا اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس بات یہاں پر دیان رکھ اپلکیشن میں یہ کہتا کہ اپلکیشن اس لئے اچھی نہیں لگی کیونکہ دو آپ کو اپشن مل جاتے ہیں ایک لائننگ جو آپ کا رہتا ہے انٹرفیس دوسرا آپ یہاں پر کینڈل والا اپشن بھی ملتا ہے لیکن کیسے یہاں پر ملتا ہے وہ آپ کو ٹائم پر ملتا ہے یا لائننگ والے پر جو ٹریڈنگ کر دی ہے تو یہ اپشن نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہماری اچھا ہے کہ ہم لائننگ والے پر جو کتنی ٹائم ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا کینڈل والے پر کتنی ٹائم پر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری اچھا کے چھوں یا اپنے اپنے مرجی کرنا مرگ چھ نہیں نیک اچھا ہماری کینڈل والے میں ٹریڈنگ کر شکری اچھا میں لے ہماری ٹائم وں پر کتنا ٹریڈنگ کونسی میں کرنا چاہتے ہیں اس لئے بول رہا ہوں تو اس اپلیکیشن کو آپ یوز نہ کریں تو آپ کے لئے بہتر سابط رہ سکتا ہے تو میرا تو یہ کہنا ہے اس ویڈیو میں کیا آپ اس ویڈیو نہ کریں تو آپ کے لئے بہتر رہنے والا آپ کا لوگ سا ہونے سے بس سکتا ہے اور اس ویڈیو میں اگر آپ کو مارا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب آپ کو مارا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پسند ہے